سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ جو اہم موضوع پہ جو رکھو دیکھ پہ آپ نے ہماری تحریک علتوہ منظور کی ایک رولنگ آپ سے ضرور چاہیے کہ یہ ایک اہم نویت کا جو ہے مسئلہ ہے اس میں ایک رولنگ آپ دے دیں جو بھی تمام متعلقہ حکام ہے ان کے سیکٹریز چیف سیکٹری صاحبان بشمول حکومتی عراقان اس وقت اس دن موجود رہے تھا کہ کم از کم اس اہم موضوع پہ شاید کوئی بیس و مباعثہ اور کوئی اسمبلی کی طرف سے کوئی رکمنڈیشن یا کوئی سفارشات جو مرتب ہوں تاکہ اس میں موجود ہوں ایک دن سلام بلوچ صاحب یہ ایک اہم موضوع ہے اس پر جو ہے کنسل ڈپارنمنٹ کو بھی آنا چاہیے حکومتی عراقین جو ہے جو آنے والے اجلاس میں ان لوگوں کو بھی شرکت کرنی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو جو ہے تینکیو جناب سپیکر میں انجینئر کے مسائل سے متعلق آغاز صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا آپ ٹھوڑا مختصر کریں تو اچھا رکھیں میں بلکل مختصر کروں گا جناب سپیکر صاحب کوئی چالیس دن کے بعد تقریباً اسمجھو کوئی ایک مہینہ سوا مہینے کے بعد جلاس ہو رہا ہے ہمارا بجٹ جلاس کے بعد میرے پاس انجینئر کے تمام پہلے ہی جلاس میں میں نے ان کے سٹرکچر کا ایشو اٹھایا تھا انجینئر کا تو سرویس سٹرکچر کا ایشو تھا اس کے بعد ان کے چار ہزار کے قریب انجینئر بے روزگار ہیں ہم خود انجینئر رہے ہیں اور پھر ہماری بلوسان کی تعمیر و ترقی میں جدت نہیں آ رہی ہماری بلوسان کی تعمیر و ترقی کا جو حملے و مکمل رک گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی بھی پالسی نہیں ہے چاہے وہ انجینئر کی صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ فارمیسسٹ کی صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر کی صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ اگریکلچرس کی صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے باقی گریجویٹس کی صورت میں ہوتا ہے ہمارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کوئی بھی حکومت ہوتی ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پری بجٹ سیشن بلائیں ہم انشور کریں کہ ہماری پی ایس ڈی پی میں ہمارے بلوشستان میں اگر کوئی پندرہ سے بیس ازار کے قریب پروفیشنل ڈگری اولڈرز ہیں تو ہم ان کی ملازمت کے لیے کوئی مواقع پیدا کریں ہم بجٹ کی اسٹرکچر اس کی نوک جو جتنی ہے اس کی پلکیں ہو صحیح کریں اور ایک مشتر کا بجٹ بنا سکیں افسوس کی بات ہے خیبر پختنخواہ جیسا صوبہ جہاں بلوشستان عوامی پارٹی کے تین ممبران بھی شامل ہو گئے ہیں اس صوبے میں اب خدا ان پر رحم کرے وہاں پر جناب والا پچتر ازار ملازمتیں ایک سال میں نکالی گئی ہیں ایک سو ارب کا سرپلس بجٹ ہے ساٹھ ارب کا خسارے کا بجٹ ہے خدا کرے یہ کچھ کلچر وہاں پر نہ چلے جائے میں خیبر پختنخواہ والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ یہ جو ایک ڈیٹھ سال کا عمل ہے میں آپ کو ایمان سے بتاتا ہوں ہمارے دوست بات کی گواہ ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹرز کے متعلق کوئی ڈیٹھ سال سے ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انجینئرز کی تائناتی کریں آج میڈیکل کے سٹوڈنٹ جو سڑکوں پر اس کی وجوات کیا ہیں انہوں نے جناب والا خزدار جو ہمارے جالوان میڈیکل کمپلیکس ہے ڈیٹھ سال سے جب سے حکومت آئی ہے ایک سال سے پروجیکٹ ڈائریکٹر تک تائنات نہیں کرتے انہوں نے کمیشنرز کو پروجیکٹ ڈائریکٹر کے اختیارات دی ہیں نالیاں کمیشنرز بنا رہے ہیں سڑکے کمیشنرز بنا رہے ہیں کچھرے کمیشنرز اٹھا رہے ہیں کالجز کمیشنرز کو دیئے ہیں سارے چیزیں جناب والا کمیشنرز ہمارے بائی ہیں باتی ہے ورد ایڈمنسٹیٹیو رسپانسیبیلٹی ٹو پروفارم دیڈھانٹیو رسپانسیبیلٹی ٹو پروفارم آپ نے سڑکیں بنانی ہیں عمارتیں بنانی ہیں آپ نے دوسری کام کرنے ہیں ان کے لیے بلوجستان میں بہت بڑی انجینئس کی کیپ پڑی ہوئی ہے اسی لیے تو بلوجستان میں یہ سارا عمل ایک تو رک گیا ہے فارمسس آپ کے دروازے پر کڑے ہیں جناب والا میڈیکل کے سٹوڈنس ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر اپنے کلاس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ کتنی محنت سے ان کو پڑھایا ان کو لکھایا وہ ٹیسٹ میں آکر کامیاب ہوئے اور ٹیسٹ کے بعد آج وہ بچے سڑک پر خود بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا کہ جی ان کی زندگی اور یہ اتنی بڑی حکومت ہے اس کے علاوہ جناب والا کوئٹا جیسے شہر میں ہم سب کا گھر ہے کوئٹا ہم سب مختلف ڈسٹرک سے آتے ہیں کوئٹا جیسے شہر میں گزشتا ڈیرڈ دو مہینے سے پانی کا انتہائی بڑا بوران ہے ٹینکر مافیا ہے ازاروں کے قریب جو ہیں ٹیوبلز چلتے ہیں اس کے باوجود کوئٹا میں پینے کے پانی کا بوران ہے ٹرافک کا نظام درم برم ہے امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں لیاکت بزار میں دبا کا ہوا آپ کے پورے بلوچستان میں جدر بھی آپ کہیں دماکے اور امن و امان کی صورتحال ابتر ہوتی جاری ہے پی ایس ڈی پی جس کا رونا ہم آگے آکھے پھر روئیں گے جو پی ایس ڈی پی ایک سال پچھلے پی ایس ڈی پی پہ عمل درامت نہیں ہوا آج ان ارتالوں کی وجہ سے انجینئرز کی سٹرائک کے وجہ سے دفتروں میں کام کے عمل رکھنے کی وجہ سے مجھے آنے والا پی ایس ڈی پی بھی لگ رہا ہے یہ لیپس ہو جائے گا یہ میں آج اس کی پیشنگوئی کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے لکھ کر لے لیں آپ کیونکہ اس حکومت کے اندر یہ کپسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات کر سکے اپنے معصوم بچوں کے مسائل کر سکے وہ پینے کے پانی کا مسئلہ کر سکے آج مجھے خارام سے فون آیا کہ آسپیٹرز میں ایک سرنچ تک نہیں ہے گلشتہ ڈیٹھ سال سے ڈائی عرب روپے بڑے ہوئے ہیں جنابے والا ایم ایس ڈی کے جو ہے عدویات کے ٹنڈر نہیں ہو پاتے دوائیہ عدویات لے کے جو اسپیٹالوں میں بیج نہیں سکتے کوئی ایک حمل ہو کوئی ایک ایسا شعبہ ہو جس پہ ہم یہ کہیں کہ جنابے والا اس کو حکومت میں بہتری ہو رہی ہے تو یہ ہماری انسی ریکویسٹ ہے ہم حکومت میں آنا نہیں چاہتے ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ تاؤن کے لیے تیار ہیں یہ صوبے کا پیعہ رک گیا ہے یہ صوبہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے اس صوبے میں پینے کے پانی سے لے کر تعلیم سے لے کر تربیت سے لے کر انجینئر سے لے کر سڑکوں تک لے کر سارا نظام درم برم ہے ہم آپ کے ساتھ تاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں میں آج شام انجینئرز کو آپ کو بٹھاؤں گا یہ ان کے چار نکات ہیں کوئی پیسہ روپیہ نہیں لگے گا اس پر آپ ایک کمیٹی بنائیں اس پہ ایک دو تین ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت یہ مسئلہ آدھے گھنٹے کا ہے جنابے والا میڈیکل کے سٹوڈنس باہر سڑکوں پر اپنی کلاس لگائے ہوئے ہیں پندرہ منٹ کا مسئلہ ہے ایک وائس چانسلر پی ایم ڈی سی اور ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تائنہ تھی چاہیے تاکہ وہ خودہ جالوان میڈیکل کمپلیکس اور لور لائی میں جو ہے وہ میڈیکل کمپلیکس میں کام شروع ہو سکی بچوں جیسے مسائل ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اگر یہ حکومت ہمارے لئے شرم کی بات ہے دنیا آسمان پہ چلی گئی چاند پہ چلا گیا ہم یہاں پر روز جب گھر سے نکلتے ہیں پہلا فون آتا ہے ادھر سٹرائک ہے یہ سڑک بند ہوئی ٹیچرز کی سٹرائک تھی انجینئرز کی سٹرائک ہے فارمسس کی سٹرائک ہے لیبر کی سٹرائک ہے یہ حکومت اگر اس کو پربیز کے باوجود ہم محسوس نہیں کر رہے کہ جنابے والا سارا بلوچستان انتشار کا شکار ہے اس سے زیادہ خلفشار شہریوں میں کیا ہو سکتا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب سر دیکھیں یہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کے ایشیوز ہم نے جو ریز کی ہیں سارے یہ صرف آپ کو سنانے کے لیے اپنے دوستوں کو سنانے کے لیے نہیں ہم ان کے ساتھ آج بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم آج شام انجینئرز کو فارمسسٹ کو میڈیکل کے سٹیڈنس کو تیچرز کو سب کو بٹائیں گے دو گھنٹے یہ دے دے اگر دو گھنٹے میں ہم نے سارے مسائل کال تلاش کر کے ان کو نہیں جائے ان کی خلیے ان سڑکوں پر ہم بھی پھرتے ہیں یہ تو بادشاہ لوگ ہیں سارے ابھی یہ سارے کیا کہتے ہیں ریڈ زون میں رہتے ہیں ہم لوگ تو ابھی تک گری زون میں رہتے ہیں سریاب میں رہتے ہیں سٹلائٹ آن میں ہم ادھر آتے ہوئے دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے حکومتی حراقین کو پلوچستان بلکل جناب والا اس کا جو پیہ ہے وہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے یہ آپ اگر محسوس نہیں کر رہے ہیں دیکھ نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پلوچستان کو بہت بڑے گہرائی کی طرف گڑے میں جو ہے گرانے کی کوش کریں جناب والا اس کا نوٹس لیں اور آپ رولنگ دے حکومتی حراقین کو کہ ان سٹریکس کو ختم کرنے کے لیے فل فور کمیٹیاں بنائیں میڈیکل کے سٹوڈنس فارمسسٹ انجینئرز ٹیچرز اور معاشرے کے دوسرے اور حکومت جو ہے اس پر جو ہے اگر ہماری مدد کی ان کو ضرورت ہے ہم ان کو بیٹھ کر رہے ہیں نمائی کرنے کے لیے تیار ہیں شکریہ جناب سپیکر